تم یہاں کیا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہو چلو جاؤ اپنے کام کرو پھٹا کھاؤ یہاں سے اور ویسے بھی مفت میں نہیں لایا ہوں تمہیں یہاں تمہارے اببا پہ کرزہ تھا میرا اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے اس نے جاؤ اپنا کام کرو آگے دیکھو چلیے یا بندہ چلیے 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 شاہ بھاشی چلیے تم نے پوچھا نہیں اپنی دوست سے ایسی کون سی مجبوری آ پڑی تھی کہ اسے اپنے دل پر پتھر رکھ کے مجھ سے شادی کا فیصلہ کرنا پڑا ایسا کیوں کہہ رہے ہو کئی مجبوری نہیں ہے بختاور نے ایسا کب کہا کہ اسے تم سے شادی نہیں کرنی اسے تو شادی ہی نہیں کرنی تھی اب اگر اس کا ارادہ بن رہا ہے تو تو مجھ سے اچھا قربانی کا بکرہ اسے اور کوئی نہیں ملا تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو کیا کمیہ تم میں بڑے لکھے ہو سمارٹ ہو اچھی جوب ہے تمہارے پاس کوئی بھی لڑکی تم سے شادی کے لیے منع کرنے سے پہلے سو بار سوچے گی تمہیں یقین ہے بختاور نے یہ فیصلہ کسی دباؤ میں آکر نہیں کیا خالہ شریفہ نے اسے مجبور تو نہیں کیا کسی بات پر آہد آج سے پہلے بختاور نے میری یا خالہ کی بات سنی ہے اور آہد بختاور پڑی نہیں کی ہے سمجھتار لڑکی ہے کچھ نہ کچھ سوچ کے ہی اس نے تم سے شادی کے لیے ہاں کہا ہوگا اور تمہیں تو اسے بچپن سے چاہتے ہو دیکھو آہد میں اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کے یہاں صرف تمہارے لی آئی ہوں امی کے جانے کے بعد تمہاری شادی کی سمداری میری ہے اور میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گی جب تک تمہارا یہ گھر سمال لے کے لیے کوئی نہ آجائے میرے حوالے سے آدھی پریشانی ہے تو ختم ہے چلے اب خوش ہو جاؤ اور پرانی باتیں بھول جاؤ اپنے اور بختاور کے مستقل کے بارے میں سوچو اور موقع ملے نہ تو بختاور کو کال کر کے پوچھ لے نہ کیا؟ یہی کہ وہ راضی کی ہو گئی؟ کچھ ہے یہاں جل کے بجا ہے دعا سا